پن نمبر ون فیڈ بیک ہے پن نمبر سکسٹین اس کی گراؤنڈ ہے پندرہ چودہ اور تیرہ نمبر پن کانٹرول پن ہے پن نمبر بارہ وی سی سی ہے پن نمبر گیارہ ڈرائیو سگنل ہے نو اور دس گراؤنڈ ہے یہ ہماری آئی سی کی کنفیگریشن ہوگی فور نائن فور کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو ہسیو الیکٹرونکس دوستو آج کی ویڈیو یہ سپیشل ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جیسے آپ لوگ مجھے اپنا ریسپانس دیتے ہو میں آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ ریلی میں جب آپ لوگ کے کومنٹس پڑھتا ہوں آپ لوگ ڈیریکٹلی مجھے ویڈس اپ پہ میسج کرتے ہیں کہ سر ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ معلومات چاہیے ہمیں اس طرح کا یہ سرکٹ ایکسپلین کر دیں اس کے بارے میں سمجھا دیں یہ سمجھا دیں تو ریلی مجھے خوشی ہوتی ہے سب سے پہلی بات کہ نہ تو میری کوئی شاپ ہے نہ میری کوئی اسٹیٹوٹ ہے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ سارا آپ ٹریننگ کورس کروا رہے ہیں تو ٹریننگ پہ آپ کتنی پیمٹ لیتے ہیں ہم آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں بھائی میں نہ تو کوئی ٹریننگ کورس رن کرتا ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی شاپ ہے نہ کسی قسم کی چیز کو کوئی پرموٹ کر رہا ہوں میں تو جسٹ اپنا ایکسپلینس شیئر کرتا ہوں یوٹیوب پہ تو ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے فیس بک پہ تو میرا ماشاءاللہ بہت بڑا پیج ہے حسیب الیکٹرانک سیم اسی نام پہ حسیب الیکٹرانک اور آج کی ویڈیو یہ سپیشل ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کہ سر یہ ویڈیو میں نے آج دن میں ہی انگلش میں اپلوڈ کی تھی تو مجھے بیسے جائے کہ سر اسی ویڈیو کو آپ اردو میں بنا کے اردو اور ہنڈی میں شیئر کریں تو میں ان سب بھائیوں کا ان سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس چیز پر فورس کیا کہ میں دوبارہ یہ ویڈیو بناوں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں سب سے پہلے یہ ویڈیو ہے سوچ مارڈ پاور سپلائی ہے کمپیوٹر کی ایٹی ایکس پاور سپلائی جس کو ہم بولتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ان ڈیٹیل ٹربل شیوٹنگ میں جانے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سرکٹ ہے کیا یہ کام کیسے کرتا ہے ویسے اندھیرے میں ہم ریپلیس کرنے اچھا جی یہ آئی سی ریپلیس کر دو یہ کپیسٹر ریپلیس کر دو اچھا فلاں سپلائی میں میں نے یہ ڈائیوڈ ریپلیس کیا تھا تو ڈائیوڈ ریپلیس کرنے سے میری پاور سپلائی ٹھیک ہو گئی تھی ارے بھائی ایسا نہیں ہے آپ اس کو سمجھو کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے بلکل کیسے سمجھیں آپ جس طرح سے ایک پلمبر جب وہ کسی پائپ کو پکڑتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے پانی گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا اس میں سے وارٹر فلو ہے یا نہیں ہے یہاں پہ یہ وال کھولے سے یہاں سے پانی گزرے گا کہ نہیں گزرے گا اگر نہیں گزر رہا تو اس کا مطلب یہ وال سٹک ہے بلکل آپ اسی طرح ہی آپ ایک پلمبر کی طرح آپ اگر آپ سروس انجینئر ہو آپ ایک ٹیکنیشن ہو آپ ایک الیکٹریشن ہو تو آپ کو سرکٹ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ ہے کیا ایسے نہیں ہے کہ یہ ایفیٹی ریپلیس کر دو اچھا ایفیٹی کا مسئلہ نہیں ہے ویسے یہ ریپلیس آپ نے اندھیرے میں نہیں کرو بھئی ہاں ایک چیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اچھا یہ چیز جلی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے جی یہ برن آؤٹ ہوئی ہے تو آپ اس کو کیوں کا جو کیوں ڈھونڈو آپ جب بھی کام کرتے ہیں تو اس نے آپ ڈھونڈیں اس کا ریزن ڈھونڈیں اس کا ریزن تلاش کریں کہ یہ کس وجہ سے برن آؤٹ ہوئی ہے جب آپ وہ کیوں کا جواب لے لوگے کیوں اور کیسے جب بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کہتے ہو کہ یہ کمپونٹ ریپلیس کر دیں دو سوال ہونے چاہیے کیوں ریپلیس کروں جب آپ کیوں کا جواب ڈھونڈو گے تو یقین مانیے کہ آپ کو یہ سرکٹ ایسے بلکل اس پلمبر کے طرح ہوگا کہ جیسے وہ پائپ کو تلاش کر کے اس میں سے گزر رہا ہوتے ہیں تو چلیں اپنے سرکٹ کو تلاش شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کا جی چاہے تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ فیچر میں میری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو بیل آئیکن بٹن پریس کر لیجئے گا بلکل سیم سوچنگ مارڈ پاور سپلائی کی طرح ہمارے پاس ایک فلٹر انڈ پروٹیکشن سرکٹ ہے اس کے بعد ریکٹی فائر سیکشن ہے جہاں پہ ڈی سی بس ہے وہاں پہ ہمیں ملیں گے ڈی سی وولٹیج اے سی اپلائی کی اے سی پیوری فائی ہونے کے بعد یہاں مل گئی آگے ہمارے پاس بریج ریکٹی فائر آ جائے گا اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی وہاں سے آکے ہماری پاور سپلائی دو حصوں میں ہو جاتی ہے ایک ہے سٹینڈ بائی پاور سپلائی اور ایک ہے مین پاور سپلائی سٹینڈ بائی پاور سپلائی مین پاور سپلائی کام نہیں کرے گی پہلے ہماری سٹینڈ بائی پاور سپلائی ایکٹیویٹ ہو جائے گی سٹینڈ بائی پاور سپلائی ایکٹیویٹ ہو کر ایک وولٹیج جنریٹ کرے گی جس کو ہم کہتے ہیں بائسنگ وولٹیج یا وی سی سی جو کہ یہاں پیپل سوٹس مرگولیٹر جو پی وی ایم کنٹرولر ہے سی ایم السین پی ایس کنٹرولر ہے اس کو پاور اپ کرے گی اس نے پہلے آن ہوں کر اس کو پاور دینی ہے جب تک اس آئی سی کو پاور نہیں ملے گی وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد ایک سگنل بنائے گی جس کو ہم کہتے ہیں پی جی سگنل پاور گوڈ سگنل یہ پاور گوڈ سگنل پروسیسر کو جائے گا پروسیسر اپنے آپ کو ری سیٹ کر لے گا انیشلائز کر لے گا جب پروسیسر انیشلائز ہو گیا پروسیسر انیشلائز ہو جائے گا اور کوئی بھی شخص آکے پی سی کے اندر جو پاور آن بٹن ہے اس کو پریس کرے گا تو یہاں پہ ایک پاور آن کمانڈ آئے گی وہ پاور آن کمانڈ آکے ہماری مین سپلائی کو آن کروائے گی جب مین سپلائی آن ہوگی تو اس سے آگے پاور سپلائیز آگے جنریٹ ہوں گی وہ پاور سپلائی جنریٹ ہو کے پی س بھی کرے گا فیڈ بیک بھی دے گا اور اس میں مانیٹرنگ سرکٹ بھی ہے آور والٹیج کے لیے تو ہماری یہ سپلائی کام کرے گی چلیں ہم چلتے ہیں ڈائیگرام کی طرف یہاں پہ آ جائیے یہاں پہ آتے ہوئے ہمارے پاس اگر دیکھیں ہمارے پاس دو لائنیں آگئی ایک ہم بولتے ہیں لائن اور ایک کو کہتے ہیں نیوٹرل اوپر دیکھیں تو سب سے پہلے فیوز آگیا فیوز ہمارا پروٹیکشن کے لیے آور کرنٹ کے لیے ساتھ ہی اگر دیکھیں تو ایک ہارمونکس کو ریموف کرنے کے لیے کپیسٹر ہے اور ساتھ ہی ایک انٹی سی لگا ہوا ہے یہ انٹی سی کس لیے لگایا جاتا ہے کہ جو کپیسٹر ہیں جو ہی آن ہوتے ہیں تو وہ یک دم سرج کرنٹ را کرواتے ہیں ایکس بہت زیادہ ایکسٹرا کرنٹ را کرواتے ہیں اس کو بچانے کے لیے انٹی سی لگایا جاتا ہے یہ ایک لمحے تک اس کو کنٹرول کرواتے ہیں کنٹرول کروانے کے بعد لیول میں آ جاتی ہے سپلائی جب ٹمپریچر چینج ہوگا تو یہ اپنی ریزسٹنس نیگٹیو کی طرف لے جا کر اس سرکٹ کو بھی مینٹین کروائے گا ٹمپریچر کو ایفیشنٹ بھی ہے آگے دیکھئے تو ایک ریزسٹر اور کپیسٹر یہ ہمارا ٹیون نیٹ ورک ہو گیا یہ مائی فلٹر ہے الیکٹرومیگریٹک انڈیکشن آگے ہے زیڈ وان فلٹیج آریسٹر ہے جو کہ اوور ولٹیج کی صورت میں شارٹ ہو کر انٹرنلی شارٹ ہو کر میٹل ایم او وی ہے ایم او وی شارٹ ہو کر اس فیوز کو برن کروا دے گا تو نتیجہ دن کیا ہوگا کہ ہماری کرنٹ فلو یہاں سے ہونے کے بعد فیوز کو برن کروا دے گا تو ہماری لائن کٹ ہو جائے گی جو فیز ہے وہ آنا ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارے آگے نیکس سرکٹ کو ولٹیج نہیں جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آگے ایک کوائل آگئی انڈکٹر آگیا انپٹ فلٹر ہے وہاں سے آگے دیکھیں تو ڈیول لائن فلٹر ہے ڈیول لائن فلٹر اور ساتھ میں ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ مل کر ایک ٹیونڈ نیٹورک بنواتے ہیں اور ایک بینٹ باس کمانے کے بعد آگے آ جائیے تو آگے سی ٹو سی ٹری پھر دوبارہ کپیسٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ ہائی فرکنسی کو ریموو کرتے ہیں اس سے آگے دیکھیں تو آگے ہمارے پاس بریج ریکٹی فائر آگیا بریج ریکٹی فائر کے دونوں انڈ پر اسی ملے گی درمیان میں سے ہمیں دونوں کیتھوڈ اور دونوں انوڈ سے ہمیں ایک ڈی سی ملے گی آگے آجائے گی یہاں پہ لگا ہوا ہے ایک سوچ یہ ہے وان وان فائیف ایک سپنگرہ وولٹ اور دو سو بیس وولٹ کے لیے ہے اگر یہ سوچ ٹو تھرٹی پہ ہے تو یہ ہماری ڈی سی وولٹیج ہے وہ ڈیریکٹلی سی فائیف سی سکس پہ چلے جائیں گے سی فائیف سی سکس ڈی سی کپیسٹر ہیں یہ چارج ہو جائیں گے دونوں سیریز میں چارج ہوں گے اگر ہم وان وان فائیف پہ کر دیں گے تو یہ وولٹیج یہاں پہ آ جائیں گے ڈی سی وولٹیج اور ساتھ میں ہمارا جو زیڈ ٹو ہے وولٹیج ریسٹنر وہ وان وان فائیف کے لیے ایک سو پندرہ وولٹ پہ وہ کام کرنا شروع کر دے گا وہ پروٹیکشن اس کی ایک سو پندرہ وولٹ والی آن ہو جائے گی ابھی ہمارے پاس یہ وولٹیج یہاں پہ آ گیا ساتھ ہے دو ریزسٹر جو کہ پاور آف کرنے کی صورت میں ان کپیسٹرز کو ڈسچارج کروا دیں گے آگے دیکھئے تو یہ وولٹیج لائن سی دی آئی اور یہاں پہ کیو وان کے کلیکٹر پہ آکے روک گئی ساتھ ہی ڈائیوڈ ہے جو کہ دیورس باعث ہے نیگٹیو لائن کو دیکھیں تو اس سی کیو ٹو کے ایمیٹر پہ آکے سپلائی رک جائے گی کیونکہ یہ بھی آف کنڈیشن میں ہے اور یہ ڈائیوڈ ریورس باعث ہے اس لیے یہ دونوں کام نہیں کریں گے اس سے نیکس ٹام چلے جائیں یہ سپلائی کا آگئی یہاں پہ نوڈ بن رہا ہے یہاں پہ دونوں لائنیں یہ دیکھیں نیچے آگئی ہم نے یہ سرکٹ ڈسکس کر لیا فلٹر اینڈ پروٹیکشن سرکٹ ہمارا ہو گیا یہاں سے لے کر یہاں تک آگے آگے ہماری ہو گئی ڈی سی بس تو یہ ہماری ہو گئی ڈی سی بس اس سے نیکس جو سرکٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سٹینڈ بائی پاوسٹ لائن یہ دونوں لائنیں آگئیں یہاں پہ یہ دونوں لائنیں پاسٹر والٹیج اگر آپ دیکھئے تو یہاں پہ آکے ٹی سکس کے وائنڈنگ میں آگئے یہاں سے آکے اس ٹرانزیسٹر کے کولیکٹر پہ آگئے اور نیگٹیو لائن اس ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر پہ آگئے یہ ایک سٹینڈ الون انولٹر ہے جو کہ ہمیں پاور جنریٹ کروا کے دے گا یہ فکس وولٹیج آسیلیٹر ہے یہاں پہ جو کہ فکس فریکنسی ہے اس کو کوئی غرض نہیں کہ وولٹیج ریگولیشن ہے یا نہیں یہ ایک سٹینڈڈ ریگولیٹر سٹینڈڈ چاپر ہے اور یہ کہاں پہ لگا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹرانسفارمر چھوٹا ایک بڑا ٹرانسفارمر پی ایف سی اس کے بعد ایک چھوٹا سگنل ٹرانسفارمر ہے اور اس سے آگے دیکھیں تو پاور ٹرانسفارمر چھوٹے والا یہ ٹرانسفارمر کیا کرے گا ایک سپلائی کو بیلٹ کروائے گا یہ سپلائی اس کی سیکنڈری سے ہمیں دو سیکنڈری ہیں آپ اس میں سنٹر ٹیپڈ ہیں یہاں پہ ڈی تھنٹی ڈائیوڈ ہے یہ ڈائیوڈ کیا کروائے گا ٹویل وولٹ کو سوچ کروا کے اگر ہم دیکھیں تو اس آئی سی کی پن نمبر بارہ پہ لے آئے گا دوبارہ دیکھیں یہ وولٹیج ریکٹی فائی ہونے کے بعد ٹی ال فور نائن فور آئی سی کے پن نمبر ٹویل پہ آگئے اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں گے تو یہی وولٹیج اس ریزسٹر کے ریزسٹر میں سے ہوتے ہوئے ڈی فورٹین سے ہوتے ہوئے اس دقا پہ اس کلیکٹر پہ آگئے اس ٹرانس فارمر کی سنٹر ٹری پہ آگئے اس کی دوسرا انڈ ٹرانس فارمر کی وائننگ کا دوسرا انڈ کیو فور پہ ہے اور ایک انڈ کیو تھری پہ ہے دونوں کے کلیکٹر پہ آگئے روک گیا اور ساتھ ہی یہ بائسنگ بھی ہو رہی ہے آگئے یہاں سے یہ ریورس نہیں جا سا کیونکہ یہ ڈائیوڈ ریورس میں لگا ہوا ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ پھر دوبارہ ایک ڈی ٹوئنٹی ایٹ لگا ہوا ہے یہ ڈائیوڈ تقریباً چھے سے آٹھ وولٹ نو وولٹ تک یہ یہاں سے ملیں گے ہمیں وولٹ اس کپیسٹر پہ ٹوئنٹی فائی وولٹ کا کپیسٹر ہے یہاں پہ آکے ہمیں چھے سے نو وولٹ تک ملیں گے یہ وولٹیج ہمیں سیون ایٹ سیرو فائیو آئی سی لگی ہوئی ہے ریگولیٹر ہے اس ریگولیٹر سے آوٹ پٹ پہ ہمیں مل جائیں گے فائی وولٹ اس بی یہ وولٹیج ملے سی ٹوئنٹی فور پہ ہمیں یہ وولٹیج یہاں پہ ملیں گے فائی وولٹ یہ فائی وولٹ یہاں پہ ہونے چاہیے یہاں سے یہی فائی وولٹ اگر دیکھیں تو گزرتے ہوئے اس جگہ پہ آگئے ہیں جس کو کہتے ہیں پی ایس آن سگنل پاور سورس آن یا پی ایس یو آن یا پاور سپلائی آن اب یہ فائی وولٹ ڈائریکٹلی یہاں پہ آگئے اس نے کیا کیا آر تھرٹی ونٹ سے ہوتے ہوئے اس کپیسٹر کو چارج کروا دیا جب یہ کپیسٹر چارج ہو گیا کیا ہوگا کہ یہ این پی این ٹرانزسٹر ہے اس کا بیس پازیٹیو ہو جائے گا کیونکہ یہ پازیٹیو وولٹیج ہے جب پازیٹیو ہو گیا تو یہ ٹرانزسٹر آف رہے گا کٹ اف ہو جائے گا جب یہ کٹ اف ہے تو یہی وولٹیج اگر دیکھیں تو ہمیں اس ٹرانزسٹر کو بھی آف رکھوائیں گے جب یہ آف رکھوائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو کنٹرول پن ہے پن نمبر تھرٹین یہی وولٹیج اگر دیکھئے تو پن نمبر تھرٹین کو آ کر آف رکھوائیں گے کنٹرول پن کو ہائل کروا دیں گے جب یہ کنٹرول پن ہائی ہوگی تو یہ آئی سی آف کنڈیشن میں رہے گی یہ آئی سی آف کنڈیشن میں رہے گی ابھی ہمارے پاس کیا ہو گیا وولٹیج بنے ٹویل وولٹ بنے بننے کے بعد اس آئی سی کو مل گئے وی سی سی وولٹیج مل گئے گراؤنٹ کامن ہے گراؤنٹ کنیکٹڈ ہے اور ساتھ میں وولٹیج دینے کے ساتھ ہی ایک ڈسیبل سگنل بھی اس پر پہنچا دیا کہ ابھی آپ نے آن نہیں ہونا اور ساتھ میں اگر یہ سگنل دیکھیں تو یہ وولٹیج آگئے الم393 وولٹیج کمپیرٹر ہے یہ کیا کرتا ہے اس کے پاس ایک ریفرنس وولٹیج ہے ریفرنس سورس ہے وہ ریفرنس کہاں سے جرریٹ ہوتا ہے وہی جو وولٹیج ہم نے یہاں پہ اپلائی کروایا تھے ہائی وولٹیج وہی وولٹیج اس ریفرنس کو مل جائیں گے پن نمبر فائی پہ پن نمبر فائی پن نمبر ثری کو کمپیر کرے گا کمپیر کرنے کے بعد پن نمبر سیون سے لوب بیک کروائے گا لوب بیک کروانے کے بعد پاور گوڈ سگنل پی جی سگنل آن کروا دے گا جب یہ پی جی سگنل آن ہے اور یہ سی پی یو کو پاور سپلائی چلی جائے گی پروسیسر کو انیشلائز کروا دے گا ریسٹ کروا دے گا وہ کمانڈ لینے کے لیے ایکٹیو ہو کے بیٹھا رہے گا ابھی ہم نے یہ سپلائی دسکس کریں یہ سپلائی ہماری ہے سٹینڈ بائی پاور سپلائی یہ آگئی اس کو ہم کہیں گے یہ ہماری ہوگی سٹینڈ بائی پاور سپلائی ابھی کسی نے آکے سی پی یو کا بٹن آن کیا پریس کیا تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے زیرو وولٹ ٹو رن فائی وولٹ ٹو سٹاپ اس پن پہ اگر فائی وولٹ ہوں گے تو یہ سسٹم سٹاپ رہے گا اگر کوئی اس کو کنیکٹ کروا دے گا زیرو کے ساتھ تو جو ہی ہم پریس کرتے ہیں زیرو کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ اس گرین وائر پہ زیرو وولٹ سگنل آتا ہے نارملی یہاں پہ فائی وولٹ پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس ریزسٹر نیٹورک سے ہوتے ہوئے آتے ہیں آرکوانٹی تریز سے ہوتے ہوئے نارملی اس پہ فائی وولٹ کھڑے ہیں لیکن جو ہی کسی نے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ ملا دیا تو اگر ہم یہاں پہ ان دو وائرز کو آپس میں جمپر کریں گے گرین اور کسی بھی بلیک وائر کے ساتھ جمپر کرتیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری پاور سپلائی آن ہونی چاہیے اور ہوگی کیونکہ ہمارا سرکٹ کہتا ہے کہ زیرو وولٹ ہونے سے فیزیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم اس کو زیرو وولٹ اپلائی کروائیں گے تو یہ کپیسٹر لو لیول پہ چلا جائے گا کیونکہ یہاں پہ ابھی وولٹیج ڈیوائیڈر نیٹورک بن گیا یہ رزسٹر یہ رزسٹر اور ساتھ میں یہاں پہ گراؤنڈ اپلائی ہو گیا تو یہ اس کا وولٹیج لیول ڈاؤن ہوگا تو یہ ڈاؤن ہونے سے کیونکہ کپیسٹر ہے سلولی ڈسچارج ہوگا ڈسچارج ہونے سے اس کلیکٹر کو بھی اس کے کلیکٹر پہ بھی وولٹیج ویرییشن آئے گی چینج آئے گی اور سلولی سلولی یہ وولٹیج لیول یہاں پہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا جو ہی ڈاؤن ہوگا تو فور نائن فور آئی سی جو پلس ویلٹ مارلیٹر ہے ہمارا وہ سافٹ سٹارٹ لینا شروع کر دے گا فلیکوینسی کو بنانا شروع کر دے گا پن نمبر آٹ اور پن نمبر گیارہ اگر پن نمبر آٹ کو دیکھیں گے تو سیدھا جا کے کیو تھری کے بیس پہ کنیکٹڈ ہے پن نمبر ایٹ کیو تھری کے بیس پہ کنیکٹڈ ہے اور پن نمبر الیول کو دیکھیں گے تو یہ ڈائریکٹلی کیو فور کے بیس پہ کنیکٹڈ ہے تو کیا ہوگا پن نمبر آٹ اور پن نمبر گیارہ آپس میں اس طرح سے فریکوینسی جنرریٹ شروع کر دے گی ایٹ ایٹ کا سگنل اگر پازیٹیو کی طرف ہے تو اس وقت الیون نیگٹیو ہوگی اگر وہ پازیٹیو ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ ہے تو یہ ہائی لیول پہ ہوگی ایک ہائی ہوگی ایک لو ہوگی دونوں ایک دوسرے کے انورٹڈ سگنل ہوں گے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوگا ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس سرکٹ کی جو ہی ہم نے پریس کیا بٹن اور کمپیوٹر نے کیا کیا انٹرلاک کروا دیا پروسیسر نے جب انٹرلاک ہو گیا تو یہ پن ہماری پرمنٹ ڈاؤن ہو گئی زیرو وولٹ ہو گیا تو یہ پاور سپلائی سوچنگ شروع کر دے گی جب اس نے سوچنگ شروع کی یہاں پہ ابھی دونوں ٹرانزیسٹر کبھی یہ آن ہے تو یہ آف ہوگا یہ آن ہے تو یہ آف ہوگا بار بار اس طرح آن آف ہونا شروع ہو جائیں گے جب یہ آن آف شروع ہوں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ٹرانسفارمر اس میں سے کرنٹ فلو کروائیں گے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ڈائیوڈ لگے ہو ہیں دونوں ڈائیوڈ میں سے گراؤنڈ گزرے گا گراؤنڈ لیول ہوتے ہوئے اس ٹرانزیسٹر میں سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا پازیٹیو والٹیج پہ ہمارا سگنل جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ سگنل سیکنڈری میں ہوگا اگر سیکنڈری کو دیکھیں تو یہ انڈ ٹی ٹو کا یہ انڈ اور یہ دو کوئلیں آپس میں آٹ آف فیز ہیں دونوں کا یہ ڈاٹ ادھر دیکھ لیں یہ ڈاٹ ادھر دیکھ لیں تو اٹ مینز کہ یہ دونوں کوئلز آپس میں ایک دوسرے کے آٹ آف فیز ہیں تو یہ والٹیج اگر دیکھیں گے جو یہاں پہ سگنل بنے گا وہ ڈی ٹری آر سیون آر سکس سے ہوتا ہوا کیو ون کے بیس پہ اپلائی ہو جائے گا اگر یہ پازیٹیو سگنل کیو ون کے بیس پہ اپلائی ہوئے تو کیو ون کا کولیکٹر آلریڈی پازیٹیو اس پہ وولٹیج موجود کھڑے ہیں کیپیسٹر والے یہ والے وولٹیج اس پہ موجود کھڑے تو یہی وولٹیج پازیٹیو وولٹیج اس میں سے گزریں گے ٹرانزسٹر میں سے گزرتے ہوئے تو یہ دیکھئے واپس اس کوئل میں سے آتے ہوئے تو یہ اس کی کوئل کا ایک حصہ کچھ حصہ اس نے اس ٹرانسفارمر میں سے سگنل ٹرانسفارمر میں سے گزارا ہے تاکہ فیڈبیک کو منٹین رکھیں یہ سگنل کیا کرے گا یہاں سے ہوتا ہوا یہ وولٹیج جو پاور ہے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے اس کوئل سے ہوتے ہوئے اس کوئل سے ہوتے ہوئے سی سیون سے ہوتے ہوئے کیونکہ یہ ہائی فریکوینسی ہے تو یہ سگنل کیپیسٹر اس کو اسی پاتھ دے گا اسی پاتھ دے گا تو یہ اوپر والا کیپیسٹر سی فائل جو ہے ہمارا اس وقت کام کرے گا پازیٹیو والٹیج یہاں سے چلے ٹرانزیسٹر آن ہے اس کے آن ہونے سے یہاں سے ہوتے ہوئے اس ٹرانسفارمر کی سیکنڈری میں سے گزرے اور گزرنے کے بعد جو ہمارا پاور پی ایف سی ٹرانسفارمر ہے اس کی پرائمری میں سے گزرے اور یہاں پہ آکے سرکت مکمل ہو گیا ابھی جب دوسرا اس وقت کیا ہے کہ یہ ٹو کے ٹرانسفارمر یہ ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ آپس میں آٹا فیز ہے اگر یہ انڈ پازیٹیو ہے تو یہ انڈ نیگٹیو ہے جب یہ انڈ نیگٹیو ہے تو یہ کپیسٹر اس وقت آف کنڈیشن میں ہے سو دیٹ ایک ٹرانزیسٹر کام کرے گا ایک وقت میں ابھی نیگٹیو سائیکل آگیا دوسرا اگر پن نمبر ایٹ نے سوچ کروایا تو میں کہتا ہوں کہ کیو وان آن ہو گیا اگر پن الیون آن ہوگی پن نمبر گیارہ پہ سگنل آئے گا تو اس کی وجہ سے کیو فور اور سگنل کی پولارٹی چینج ہو جائے گی تو ہمارا یہ انڈ پازیٹیو ہو جائے گا اس کے پازیٹیو ہونے سے کیو ٹو جو ہے وہ آن ہو جائے گا جب یہ آن ہوا تو یہاں بھی یہ دیکھیں تو نیگٹیو لائن آلریڈی کھڑی ہے تو یہ نیگٹیو وولٹیج کو گزاریں گے کیونکہ یہاں سے پر ٹرانسٹر آف ہو گیا یا اوپر تو جا نہیں سکتے تو یہ ہمارا سگنل یہاں سے آیا اسی راستے سے پہلے ہم نے پازیٹیو وولٹیج گزارے تھے تو ابھی نیگٹیو سائیڈ سے نیگٹیو لائن گزری اور جا کے واپسی آ کے اس سے ہوتے ہوئے سی سکس اس کیپیسٹر کے وولٹیج لیول کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں بھی آ کے ایک ٹرانسٹر کو ایک کیپیسٹر ڈرائیو کروائے گا دوسرے ٹرانسٹر کو دوسرا کیپیسٹر ڈرائیو کروائے گا اس کو کہتے ہیں ہاف بریج ایس ایم پی ایس ٹیکنالوجی نارمل ایس ایم پی ایس کے اندر ایک ہی کیپیسٹر ہوتا ہے ایک ٹرانسٹر ہوتا ہے ٹرانسٹر ٹرانسٹر ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ میں سے ایک ہی ڈائریکشن میں وولٹیج گزرتے ہیں لیکن جب ہمیں کرنٹ کی مقدار زیادہ چاہیے تو ہاف بریج ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے ہاف بریج ٹیکنالوجی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کرنٹ کا فلو بار بار سویپ کرواتے ہیں جس سے مگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ انڈیوس ہوتا ہے اس کے انڈیوس ہونے سے ہمیں وولٹیج ہمیں آؤٹپوٹ کرنٹ زیادہ ملتی ہے دونوں ٹرانسٹر آپ اس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کریں گے ایک آن ہوگا تو دوسرا آپ ہوگا ایک آن ہے تو دوسرا آپ ہے اس سے کرنے سے ایک دفعہ ہمارے پازیٹیو وولٹیج گزریں گے کرنٹ کی ڈائریکشن ایک طرف ہوگی اور دوسری بار کرنٹ کی ڈائریکشن دوسری ہو جائے گی تو ٹرانسٹر ہمارا ٹرانسٹر میں ہمارا بار بار سویپ کرے گا پازیٹیو اور نیگیٹیو کے درمیان کیونکہ ایک دفعہ ہم پازیٹیو وولٹیج یہ اپلائی کروائیں گے اور دوسری دفعہ ہم وولٹیج کرنٹ کا فلو اپوزٹ ہو جائے گا جب ایسا کرنے سے اس کا فلو بار بار چینج ہوگا تو ہمیں مگنیٹک فیلڈ سٹرانگ ملے گا سیکنڈری میں ہمیں زیادہ انڈکشن ملے گی تو ہاف بریج میں جب ہم یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں نارمل ایس ایم پی ایس کے اندر ایک ڈائیوڈ یوز کیا جاتا ہے تو ہاف بریج ٹیکنالوجی میں ہم دو ڈائیوڈ یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھئے تو یہ ملٹی آؤٹپوٹ ٹرانسفارمر ہے پی ایس ای ہے یہاں سے ہمیں پلس ٹویل وولٹ مل گئے پلس فائی وولٹ مل گئے یہ ایک سیٹ لگا ہوا ہے ڈائیوڈ کا ایک سیٹ یہ لگا ہوا ہے یہاں پہ انڈکٹر ہیں تو اس سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ وولٹیج ملتے جائیں گے مائنس فائیوڈ ہے مائنس ٹویلو ہے پلس ٹری پرٹ ٹری ہے تو جب یہ وولٹیج ملنا شروع ہو گئے تو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک لائن یہاں سے چل رہی ہے ساتھ ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہاں پہ آکے ایک نوڈ یہ بن گیا پلس ٹویلو اور یہ مائنس ٹویلو یہ دو وولٹیج آپس میں ملا کر اس نے آر ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سیون کے کی ریلے ہے پلس مائنس ٹویلو وولٹ کو سنس اس نے کر لیا یہاں پہ آ کر ابھی پلس ٹویلو کو دیکھیں تو یہ وولٹیج آئے یہاں پہ آکے اس کیویسٹر کے ساتھ اس نے اشتراک کیا اور یہاں پہ آکے پلس مائنس ٹویلو وولٹ کو اس نے سنس کر کے آر ٹوئنٹی سکھ سے گزارا اور اس سمنگ پوائنٹ پہ آکے اس نے سم کروا لیا یہ ہوگی ہماری فیڈ بیک یہ ہے وولٹیج کا لیول وولٹیج کا لیول اگر کم یا زیادہ ہوگا تھوڑا بہت تو یہ اس کی کریکشن کے لیے پن نمبر ون پہ چلے جائے گی پن نمبر ون ٹی ایل فور نائن فور کی پن نمبر ون فیڈ بیک ہے یہاں پہ آپ کو فیڈ بیک ملے گی اگر آپ کی سپلائی کے وولٹیج ریگولیٹ نہیں ہو رہے اس میں فلکچویشن ہے تو آپ اس پہ منیٹر کریں پن نمبر ون پہ تو آپ کو یہاں پہ پرابلم ملے گی ابھی دیکھئے اس آئیسی پہ ہے کیا پن نمبر آٹھ ڈرائیو ہوگی ایک سائٹ کی پن نمبر سات گراؤنڈ ہے اور پن نمبر چھے پانچ چار تین دو تین دو آپ اس میں اس کی پروگرامک ریزیسٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی پروگرامک ریزیسٹر ہیں جو کہ فریکنسی کو اڈجسٹ کروانے کے لیے ہیں جو آٹپٹ فریکنسی ہمیں چاہیے وہ یہاں سے ہم ان کی ویلیو اڈجسٹ کرنے کے بعد ہم وہ فریکنسی جنریٹ کرواتے ہیں پن نمبر ون فیڈبیک ہے پن نمبر سکسٹین اس کی گراؤنڈ ہے پندرہ چودہ اور تیرہ نمبر پن کانٹرول پن ہے پن نمبر بارہ وی سی سی ہے پن نمبر گیارہ ڈرائیو سگنل ہے نو اور دس گراؤنڈ ہے یہ ہماری آئی سی کی کنفیگریشن ہوگی 494 کی یہ فیڈبیک ہمیں مل گئی ساتھ میں اگر دیکھیں تو 3.3 وولٹ کو اس نے ایک الہیدہ سے سٹیبلائزر لگوا دیا 3.4 3.3 ریگولیٹر ہے اس پہ اس نے ایک تی ایل 431 وولٹیج ریفرنس لگوا دیا جو کہ انٹیلیجنٹ زینر ہے تین پن نوائلڈ ٹرانزسٹر ٹائپ ہے اس کو ساتھ اس نے ایک کیو تھرٹین ٹرانزسٹر لگا دیا یہ کیا کرے گا اس وولٹیج کو مونیٹر کرے گا اور یہ وائر ہماری مدربورٹ سے آ رہی ہوتی ہے یہ کس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ 3.3 وولٹ پروسیسر کے وولٹیج ہیں اس میں کسی قسم کی ویرییشن نہیں ہونی چاہیے یہ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے یہ باقی سپلائز کے اندر ہو سکتی ہے برداشت کی جا سکتی ہے لیکن 3.3 کو کنٹرول ہر حال میں کرنا ہے اور یہ انشور کیا جاتا ہے یہ مدربورٹ سے یہ وولٹیج واپسی سنس کر کے یہاں پہ لائے جاتے ہیں اور اس سنس کو 3.3 کرتا ہے یہاں پہ آگے یہ دیکھیں تو اس کو فیڈ بیک میں نہیں رکھا یہاں پہ فیڈ بیک میں نہیں رکھا اس نے اس کو علیدہ سے ریگولیٹر لگا دیا سرکرٹ تو یہ ہمارا ریگولیٹر سرکرٹ آگیا ابھی آگی کنڈیشن ایک اور اگر تو وولٹیج کم ہوں گے اگر یہ وولٹیج زیادہ ہو گئے انکریز ہو گئے تو کیا ہوگا کہ ہمارا سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا اس کو بچانے کے لیے پاور سپلائز کے اندر پلاس فائیو مائنس فائیو یہ ان وولٹیج کو لگانے کے لیے اوور وولٹیج سرکٹ اٹھکا دیا اوور وولٹیج سرکٹ نارملی کیا کرتا ہے کہ یہ ان ایکٹیو ہوتا ہے یہ کام نہیں کر رہا ہوتا یہ پروٹیکشن سرکٹ ہے لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ریزیسٹر ڈائیوڈ ریزیسٹر ڈائیوڈ ریزیسٹر یہ ایک وولٹیج ڈیوائیڈر نیٹورک بنا ہویا ہے یہاں پہ زینرڈ ڈائیوڈ لگایا ہے یہ سارے کے سارے مل کر فائیو وولٹ اور 3.3 کو اس نے سم کروا کے یہاں سے ڈی پوائنٹی سیون سے گزار کے اس پوائنٹ پہ لے آیا یہاں سے اس کو سمنگ پوائنٹ پہ لا کے ان دونوں کو سم کروایا یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ جمع کروایا جب یہ سمنگ پوائنٹ کروا کے اس ڈائیوڈ سے گزارا ابھی یہاں پہ ہمارا فائنل ایرر مانیٹر ہوگا کسی بھی پاور سپلائی نے کوئی کمی بیشی کی کوئی وولٹیج اپنے لیول سے زیادہ ہوئے تو اسی وقت کیا ہوگا ہمارا کیو سکس جو ہے وہ کیا کرے گا کنڈکٹ کر جائے گا جو ہی یہ کنڈکٹ کرے گا تو اس کے کنڈکٹ کرنے سے اگر یہ دیکھیں تو یہ گراؤنڈ لیول کیا ہوگا یہ اپلائی ہوگا پی این پی ٹرانسٹر پر دوبارہ دیکھ لیں وولٹیج بڑھے بڑھنے سے یہ ہمارا ٹرانسٹر کنڈکٹ کر گیا تو جو گراؤنڈ لائن بہت مزے کی بات ہے کہ جو ہمارا یہ سگنل اگر دیکھیں جو کہ ہمارا پاور آن سگنل تھا یہی سگنل اس ڈائیوڈ سے ہوتا ہوا یہ سیدھا آکے اس کو ڈی اکٹیویٹ کروا دے گا ہماری پاور سپلائی پھر سے آف ہو جائے گی ابھی پاور سپلائی چل رہی تھی لیکن کوئی وولٹیج اپنی لیمٹ سے باہر گئے چاہے ایک ہو چاہے سارے ہوں اگر فیڈبیک کام نہیں کر رہی فیڈبیک سرکٹ کام نہیں کر رہا اور یہ وولٹیج زیادہ ہوئے جو ہی زیادہ ہوں گے تو ہماری یہ سرکٹ ہمارا ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس سسٹم کو آف کروا دے گا جب یہ آف کروا دے گا تو پھر ہمارا کام ختم ہو گیا ابھی ہوتا کیا ہے کہ ہم پاور آن کرتے ہیں ایک دفعہ سی پی او کا فین چلتا ہے چلنے کے بعد آف ہو جاتا ہے ویسے اس میں کیا ہوگا کہ یا تو ہمارا یہ سگنل ڈسٹرب ہو رہے اس کو جو ہی ہم نے آن کیا آن کرنے سے پاور سپلائی آن ہو گئی وقتی طور پہ لیکن اس کو انٹرلاک نہیں ملا انٹرلاک کہاں سے ملتا ہے مدربورٹ سے اگر مدربورٹ کے اندر اس طرح کا پابلم آ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کا پی جی سگنل بھی مس ہو سکتے ہے جو پی جی سگنل ہے پاور گون سگنل یہ سگنل اگر یہ مس ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سی پی یو ری سیٹ نہیں ہوگا اور وہ دوبارہ ہنگ سٹیٹ میں چلا جائے گا جب آف سٹیٹ میں ہوگا تو وہ انٹرلاک نہیں کروائے گا یہ پرابلم ہو سکتا ہے آپ سی پی یو پرابلم ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں اگر پاور سپلائی آن ہوتی ہے تو آپ سی پی یو کی طرف ٹیسٹ کریں گے اگر اس کو گراؤن کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے پھر بھی یہ کام نہیں کرتا تو ایک دفعہ پاور کو ریموو کر دیں یا سپن کو جہاں سے جمپر ہو کے آ رہی ہے اس کو ریموو کر دیں تو آپ کی سپلائی یہ سرکٹ ڈیسیبل ہو جائے گا ڈیسیبل ہونے سے کیا ہوگا کہ ہماری سپلائی انیپینٹلی آن ہو جائے گی جب آن ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے وولٹیج بننا شروع ہو جائیں گے جب یہ وولٹیج بنے گے تو ہمیں پتا چل سکے گا کہ کون سے وولٹیج اپنی لیمٹ سے زیادہ ہے یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں سے جو وولٹیج یہاں پہ آ رہے ہیں اس کو آپ یہ دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ان ہو سکتا ہے یہ کپیسٹر کام نہیں کر رہا اگر یہ کپیسٹر کام نہ کرے تب بھی یہ پرابلم ہوگا اگر کو ٹرانزیٹر پرابلم کر رہے تو اس کو جب بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ بائی پارٹ چیک کی دی تو اس سپلائی کو ہم نے کیسے پڑا آج ان پورٹ ان ایکٹیو ہے کیونکہ یہاں پہ ڈرائی سگنل نہیں ہے تو ولٹج ہم دے آئے یہ ہمارے 330 وولٹ DC آگئے اس انورٹر پہ تو یہ انورٹر یہ ہر وقت آن رہے گا اس کو کہتے ہیں سٹینڈ بائی پاور سپلائی یہ آن ہے اس کے آن ہونے سے 5 ملے ہمیں یہاں پہ اور یہی 5 وولٹ پاور گوڈ سگنل بنے گا اور ساتھ میں یہ وولٹج آکے پن نمبر 12 پہ آکے وی سی سی بنی یہ سپلائی یہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد یہ آئی سی ہماری ویٹ سٹیٹ میں چلی گی ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا یہی 5 وولٹ ہم نے کہا یہاں کیا یہ وولٹ ڈرائی ہوتے ہوئے پن نمبر 13 کو چینج کریں گے کنٹرول کو جس کو ریموٹ سگنل بھی کہتے ہیں پاور آم سگنل بھی کہتے ہیں کنٹرول سگنل بھی کہتے ہیں پاور کنٹرول بھی کہتے ہیں تو یہ سگنل ہمارا تی ایل فور نائن فور کی آئی سی کو چپ کو ایکٹیو کروائے جب ایکٹیو ہوگی تو پن نمبر 8 اور 11 اسیلیٹ کریں گی پلس بنوائیں گی یہ بنوانے سے یہ دو ٹرانسٹر ایکٹیو ہوں گے جو کہ بار بار سوچنگ کریں گے اپوزٹ ایک دوسرے کے یہاں سے ہوتے ہو وولٹیج گزریں گے ہمارے ان دو ٹرانسٹر کی سوچنگ ہوں گے فیڈبیک کے فیڈبیک کے ذریعے پن نمبر 1 پہ اور یہ کرنے کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہاں پہ ہمارا ایک 3.3 ریگولیٹر ہے جو کہ 3.3 وولٹ کو مونیٹر کرے گا اور اند پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارا آور وولٹیج سرکٹ کیسے کام کرتا ہے ہوا دے گا 13 نمبر پہ اگر دیکھیں تو ہماری یہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہی کنیکٹ ہے کیو فائیو ٹرانسٹر کے ساتھ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک 200 وارٹ ایٹی ایکس پاور سپلائی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ فیوچر میں میری ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن بٹن پریس کر لیں اور اگر آپ کوئی سوال ہو تو ان دونوں نمبر میں سے ویڈس اپ دونوں گا اپنے دھیر سار رکھ گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ رب لزت آپ کو آپ کے تمام پیاروں کو اپنی حفاظت میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ